کیس ہو بھی اسے بھی پیارے پیارے چھاتر آپ سب کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل ٹیچر سڈہ پر میں ہوں آئیش چوہان اور سپریم کورٹ ہے بہنکر کنفیوجن میں اپنے ہی تین چار ججز سے الگ الگ جگہ پر الگ الگ ڈیسیزنز جو ان کے سامنے آ رہے ہیں اور اب جو نیا معاملہ آ رہا ہے وہ بی ایڈ کو لے کر ہے مجاک ہی بنا دیا ٹوٹل مطلب پہلے انہوں نے جو ہے بی ایڈ کے ایک نوٹس کو کوئیس کیا اب کوئیس کرنے کے قارن ہوا کیا کی وہ جو نوٹس تھا اور رد ہو گیا لیکن اس بیچ چھاتر مانگ اٹھاتے ہیں دو جائز مانگ اٹھاتے ہیں کہ جو اس دوران تک نوٹیفیکیسن آگے تھے ہمیں اس میں الاؤ کیا جائے اور دوسرا کہ جنہوں نے دوہزار اٹھارہ سے دوہزار تیس کے بیچ کیا ہے انہیں الاؤ کیا جائے اب یہ دونوں ہی چیزیں ویاپک روپ سے صحیح اور غلط کئی سارے نرنے دیں گی اس دوران جو نوکری پر لگ چکے ہیں وہ تو لگی چکے ہیں لیکن جو نہیں لگیں جیسے راجستان میں ایک بڑھتی پوری ہو گئی ہے اب یہ کہہ دیا جائے گی جو اس دوران نوٹیفیکیسن آئے ہیں اس میں جو دو تو وان دینی پڑے گی جبکہ وہاں تو جوئننگ وغیرہ ہوگے سب کچھ ہو چکا ہے اور جو بچیوی سیٹ تھی اس پر بھی ریجلٹ آ چکا ہے دوسرا پوئنٹ کی جو اس سمیں پر نوٹیفیکیسن آئے ہیں ان میں دیا جائے تو بہت سارے نوٹیفیکیسن ابھی بھی اونگوئنگ ہیں تو مطلب یہ کیسے اس چیز کا جو ہے سولیسن نکلے گا وہ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا اور سوبرم کورٹ کو بھی نظر نہیں آ رہا ہے یہ اپنے لیٹس نرنے میں انہیں دیکھ پائیں گے چھتیس گڑھ میں ہائی کورٹ میں کیس ڈالا گیا ہے جنہوں نے دوہزار اٹھارہ سے دوہزار تیس تک کیا تھا نوٹیفیکیسن پہلا ہے پرانا ہے بھرتی جاری ہے آپ کیوں ہمیں باہر کر رہے ہیں تو چھتیس گڑھ ہائی کورٹ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کمینٹر کو سن لیں گے اور انہیں ڈیٹ دے دیتا ہے اور کیس چلنے لگتا ہے سیم ہی چیز جو ہے بیہار والے سٹوڈنٹس جا کر سپریم کورٹ میں مانگ کرتے ہیں کہ نوٹیفیکیسن تو پہلے ہی آچو کر بھرتی چل رہی ہے بیچ میں کیسے ہمیں باہر کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں پر سپریم کورٹ اپنے پچھلے ریزلٹ سے دوسرا ریزلٹ دیتا ہے پچھلے میں انہوں نے کہا تھا چھتیس گڑھ ہائی کورٹ جو ہے اس پر بیہس آگے جاری رکھ سکتا ہے اور ہم اسٹے ہٹا دیتے ہیں کہ آپ جو پہلی پرکریہ سے ایجٹیت چلنے دیجئے اور اس پر چھتیس گڑھ ہائی کورٹ کا نیرنے آ جانے دیجئے یہاں پر اس چیز کے وپری دوسرا ریزلٹ دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے میں کچھ کچھ آپ کو سپیسل پوئنٹ بتا دیتا ہوں کہ جو نوٹیس آیا تھا وہ ہم رد کر چکے ہیں اور یہ ہر جگہ پر انویلیڈیٹڈ رہے گا یعنی کہ ہر جگہ یہی چیز لاغو رہے گی کچھ اس میں بدلاؤ نہیں ہوں گے یعنی ہم جو بیہار والا سٹیٹس اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے کیونکہ بیہار پارٹی ہے نہیں تو ہم انہیں کیا کہیں بھئی سپریم کورٹ آدھے سنے دیتا جو وہاں پارٹی ہو تو ہے نہیں وہ تو پارٹی یہاں پر تو وہ کہتے کہ وہ پارٹی تو ہے نہیں لیکن ہم انہیں صلحہ دے دیتے ہیں اگلے اس میں وہ کہتے ہیں جو صلحہ والی بات ہے but this court expects that the state of بیہار سال take into account the judgment of this court delivered on 11-8-2030 یعنی کہ بیہار سرکار یا بیہار راجے کو جو ہمارا 11-8-2030 والا نینہ ہے دھیان میں رکھنا چاہیے تو کس طریقے کا decision ہے آپ چار دن پہلے کہہ رہے ہوگی ٹھیک ہے اس پر چرچہ کر لیتے ہیں جن کا پہلے سے notification جاری ہے ان کا کیا ہوگا اور دوسرے اس میں آپ کہتے ہوگی دھیان رکھنا ہم نے گیار آگست میں فیصلہ دے رکھا ہے وائی کوٹ اپنا جو ہے وہ confused ہو رکھا ادھر آئی کوٹ کچھ کر رہے ہیں بہت فسا ہوا میٹر ہے کوئی easy solution اس کا نظر نہیں آ رہا ہے تو آپ فلال کے situation میں جو ہے اپنی جن بھی چیزوں میں آپ کے subject combination بن رہے ہو اس لڑائی کے ساتھ ساتھ اس چیز پر دھیان دیتے رہیے گا یہ ایک بڑے بھائی چھوٹے بھائی کی صلاح ہے جنوین صلاح ہے کیونکہ یہ کانونی مددہ ہے اتنی جلدی یہ سول ہوتے نہیں ٹھیک ہے تو بھائے بھائے take care اور سکھ سک دیوست کی سبھی بھاوی سکھ سکوں کو ہار دکھ سب کام بھائی چھوٹے